اسلام علیکم جی چلتے پھرتے میں خوش آمدید اس وقت میں موجود ہوں ایسی سڑک پہ جہاں پر بارش سے اکثر پانی جمع رہتا ہے اب تھوڑا سا میں آگے جاؤں گا شاہین کامپلیکس کی طرف جہاں پر سلابی صورتحال رہتی اکثر روکات آئی ای چندری گر روڈ پہ تو یقینن ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جی سپریم کورڈ والی جو سڑک جہاں سے نالا گزرتا ہے وہاں کا بڑا برا حال ہوتا ہے آج میں نے آپ کو وہ دکھانا ہے ابھی تک تو یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ کراچی پریس کلپ کو جاتی ہے یہ سڑک اور سامنے سندھ اسمبلی کی طرف یہ سڑک جاتی ہے کلیر ہے یہ سڑک پوری ورنہ پانی جمع رہتا ہے پورے دن بارش ہوئی ہے پوری رات بارش ہوئی ہے اور یہ سڑک ابھی تک جو ہے وہ کلیر ہے یہ اچھا انیشیٹیو ہے اچھا سائن ہے کہ کم سے کم پانی نکالنے کے لیے ادارے اگر اسی طریقے سے مطارق رہے ہیں ویسے تو شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی کافی پانی جو ہے وہ زیرہاب آ چکا ہے شہرہ پیسل پہ نرسری پہ ڈیفینس میں مگر ابھی تھوڑی سی یہاں کی کنڈیشن کے بارے میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سڑک یہاں کی مجھے ساف ستری نظر آ رہی ہے پانی یہاں پر جمع نہیں ہے گاڑیوں کی عام دورفت کا سلسلہ بڑی آسانی کے ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف کیا پوزیشن ہے دیکھتے ہیں جا کے کیونکہ اکثر اوقات وہاں پر سب سے زیادہ پانی جو ہے وہ جمع رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنا پانی جمع ہوا ہوئے اور کیا کچھ کیا گیا ہے میرے خیال ہے کہ سڑک بند گرتی گئے شاید انہوں نے بیریئر بغیرہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے کیونکہ اس سڑک کا سب سے برا حال ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ سن سیکیٹریٹ کی امارت پوری نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے ان کی پارکنگیں امارت پر بنی ہوئی ہے وہ سامنے دیکھیں وہ پانی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے ادھر تھوڑا سا پانی یالا کہ وہاں پر بھی پانی اکثر ہو کا جمع رہتا ہے یہ سلسلہ دیکھیں یہاں پر بھی پانی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور کلیر ہے جناب بس یہ والا جو پہج ہے اس کو نکالنے کے لیے انتظامیاں کوشش کر رہی ہے آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہاں پر اکثر ہو کا بلکہ جب بھی باریش ہوتی ہے چند میلی میٹر کی باریش بھی یہاں پر جو ہے وہ سڑک کو تعلاب بنا دیتی ہے ایکتے ہیں کیا پوزیشن ہے پانی کئی کئی فٹ تک جمع رہتا ہے مگر ابھی جو ہے وہ کم ہے یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے ہیں یہاں سے آپ جا نہیں سکتے ہیں رائٹ سائٹ کی جو سڑکیں وہ میرے تھوڑی بہت کلیر ہے جہاں سے گاڑیوں کی عام دورف چل رہی ہے باقی لیٹ سائٹ والی تو مکمل طور پر بند کی ہوئی ہے وہاں سے پانی نکالنے کا زلزلہ جا رہی ہے اور وہاں پر بیریئر بھی لگا دیا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے نہ جائے برحال رائٹ سائٹ سے لوگ گزر رہے ہیں سپریم گورٹ کے جو مین نالا ہے جہاں سے پارکنگ میں پورا نالا ہے بنا ہوا ہے نالے کی وجہ سے سارا کا سارا پانی جو ہے وہ زیرے آب آتا ہے دیکھیں لیٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو کہ پانی نکالنے کا کام کر رہی ہے وہاں اس حال میں بڑا برا ہوتا ہے اس اس روڑ کے اوپر اچھا سائن ہے یہ سامنے پاکستان آرمی کی گاڑی نظر آ رہی ہے مجھے یہاں پر پانی نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے مشین لے کے آئے ہیں یہ لوگ یہاں سے پانی نکال رہے ہیں وہ سامنے نالا ہے نالے پیس کی ویٹر مشین بھی کھڑی ہوئی ہے یہاں کی صورتحال بھی بہتر ہے شکر الحمدللہ ورنہ یہاں سے گزر نہیں سکتے یہاں سے گزرنا بڑا محال ہوتا ہے یہاں تو گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں شکر ہے کہ بائیک والے بھی گزر سکتے ہیں سامنے ایک اور بھی گاڑی لگی ہوئی ہے یہاں پہ سند پولیس نے ریسکیو ٹیم کے لیے جو ہے وہ کشٹیاں بھی نکالی ہوئی ہے یہ سڑک کے اوپر کشٹیاں نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے مگر الحمدللہ کشٹیوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے مگر الحمدلہ کشٹیوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے سامنے چندری کے روڈے ہیں یہاں پڑی نہیں پڑی ہوں یہاں پڑی نہیں پڑی ہے سامنے پڑی نہیں پڑی ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا روشنیوں کا شہر بلکل روشنیوں کا شہر ہے سامنے دیکھیں ترہا کشتی نگال کے رکھی ہوئی ہے اگر پانی زیادہ جمع ہو جائے تو پسندھ پولیس کے جو جوان ہے لوگوں کو نگال لے کے لیے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی ہے الحمدللہ شکر ہے کہ پانی یہاں پر اتنا جمع ہی نہیں ہے کہ کشتی آپ کو نگالنے کی ذہمت ہے پاکستان آرمی کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ پانی نگالنے کا سلسلہ جاری ہے سڑک کلیر ہے شکر ہے کہ یہ سڑک بھی ہمیں کلیر دیکھنے کو نظر آ رہی ہے جو کہ شاہین کومپلیکس کی یہ سڑک ہے تھوڑا بہت ہے پانی یہاں پہ لیکن ظاہر ہے بگاڑ بہت زیادہ ہے تو کم سے کم اتنا بھی اگر ہو جائے تو ابھی بہت ہے لیکن آپ اس کو مستقبل میں اس کو حل کرنے کی بڑی اشت ضرورت ہے یہ پانی اتنا بھی جمع نہ ہو یہ بڑی اچھی سڑک ہے بڑی دبردست سڑک ہے ہر یالی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے سامنے میرے لیف سائیڈ پہ سند اسمبلی بھی ہے وہ سڑک بھی قدرے بہتر ہیں ادھر بھی سارا برا حال ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ بھی پانی کی نکالنے کے لیے جو انتظامیاں نے ٹرک وگرہ منگایا ہوگا پانی نکال رہی ہے بڑا اسمبلی کی روڈ کی بھی پوزیشن دیکھتے ہیں حالانکہ یہ اول سیٹی ایریا سب سے زیادہ متاثر کن ایریا ہوتا ہی ہے یہ سڑک دیکھیں یہاں سے پانی نکالنے کا سلسلہ شروع ہے یہاں سے نہ جائیں تو بہتر ہے حالانکہ یہاں پہ بھی سارا پانی جمع رہتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا پیچ رہ گیا پانی کا یہاں پہ سب سے زیادہ پانی جو ہے وہ جمع ہے آج اسمبلی سیشن تھا جو کہ ملتوی کر دیا گیا پی ڈی ایمیک نے بھی اپنی ذیبہ داریاں سمال لی اور پانی جو ہے وہ نکالنے کا سلسلہ جاری ہے سامنے جو ہے وہ کیونکہ وہ ڈیپٹ ہے ڈاؤن سائیڈ ہے اسی لیے پانی جمع رہتا ہے یہاں پہ لیکن حالات جو ہے وہ قدر ہے بہتر ہے شکر ہے ایک کم سے کم جو سلابی صورتحال والا ماحول جو ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا کئی کئی پوائنٹ ایس ہیں شہر کراچی کے جہاں پر ابھی بھی پانی جمع ہے مجھے عزیزی اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ